آپ حضرت سے التماظ ہے ایک مرتبہ سورہ حند اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جوان مرہوم سید وفا باس بن مضمین رضا کی روح کو ایسا بسم اللہ الرحمن بسم اللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم القبر اول منازل الاخرہ ایک صلوات پڑے محمد وعالی محمد مرہومین کی مغفرت کے لیے ہمارے دلوں کی بیداری کے لیے جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے جو مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کامی روحات جلتہ ہونے کے لیے بلند آواز میں صلوات پڑے محمد دنیا میں عاقبت کو بنانا ہے زندگی دنیا میں عاقبت کو بنانا ہے زندگی اولاد نیک چھوڑ کے جانا ہے زندگی خود غرضیان ہماری علامت ہے موت کی غیروں کے کام وقت پہ آنا ہے زندگی مومن پہ اتہام علامت ہے موت کی مومن پہ اتہام علامت ہے موت کی انسان کے عیوب چھپانا ہے زندگی غفلت پڑوسیوں سے علامت ہے موت کی کیسا ہے حال پوچھنے جانا ہے زندگی غفلت پڑوسیوں سے علامت ہے موت کی کیسا ہے حال پوچھنے جانا ہے زندگی فتنے اگر بپاہوں علامت ہے موت کی فتنے اگر بپاہوں علامت ہے موت کی ماحول سازگار بنانا ہے زندگی ماحول سازگار بنانا ہے زندگی سجدوں سے انحراف علامت ہے موت کی سجدوں سے انحراف علامت ہے موت کی سر کو خدا کے آگے جھکانا ہے زندگی تنقید مجلسوں پہ علامت ہے موت کی فرش غم حسین بچھانا ہے زندگی فرش غم حسین بچھانا ہے زندگی سب سے حبیب کہ کے چلے سوئے کربلا مقتل میں دوستی کو نبھانا ہے زندگی مقتل میں دوستی کو نبھانا ہے زندگی سجاد کا خلاصہ خطبات ہے یہی بس مقصد حسین بچانا ہے زندگی بس مقصد حسین بچانا ہے زندگی باد حسین ہو گئی مردہ یزیدیت باد حسین ہو گئی مردہ یزیدیت زینب کا قصر شام میں جانا ہے زندگی ایک سلام آپ پڑے محمد و حالی محمد عزیزانِ گرامی نماز سے فارغ ہو کر آپ مجلس میں یہاں تشریف فرما ہیں یہ مجلسیں اگر مرہومین کے لئے عیسیٰ لے ثواب ہیں تو زندوں کے لئے عیسیٰ لے ہدایت ہیں عیسیٰ لے ثواب کی مجلس ہے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں تقریباً بارہ سو آیتیں ہیں جو موت اور اس کے بعد کے حالات کے اوپر دلالت کرتی ہیں اگر میں اشتباہ نہ کروں تو بحار الانوار کی اتنا وسی موضوع ہے یہ موت بحار الانوار کی تین جلدیں چھٹویں ساتویں اور آٹویں جلد مخصوص ہے موت کے عنوان سے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انسان چالیس سال کا ہو جاتا ہے روزانہ قبر سے آواز آتی ہے الرحیل الرحیل یعنی میرے پاس آنے کے لئے تیار ہو جاؤ میرے پاس آنے کے لئے خود کو تیار کر لو پیغمبر اسلام ختمی مرتبت احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القبر اول منازل الاخرہ آخرت کی پچاس منزلیں ہیں پہلی منزل کا نام قبر ہے قبر وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان قیامت تک کے لئے اکیلا رہتا ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر انسان کو مخاطب کر کے قبر پانچ جملے کہے گی کل یوم یناد القبر بخم سے کلمات پانچ کلمات کے ذریعے سے انسان کو پکارتی رہے گی انا بیت الغربہ میں غربت کا گھر ہوں فقر و تندستی کا گھر ہوں اپنے ساتھ خزانہ لے کر آؤ اپنے ساتھ ایک مددگار کو لے کر آؤ میں تاریکی کا گھر ہوں اپنے ساتھ روشنی لے کر آؤ روشنی کا انتظام کرتے ہوئے میرے پاس آؤ میں سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں ان سے بچنے کا سامان اپنے ساتھ لے کر آؤ یہ احسان ہے ہمارے اہل بیت کا احسان ہے ہمارے اوپر اہل بیت کا کہ انہوں نے صرف سوالات بیان نہیں کیے بلکہ اس کے جوابات بھی بیان کر دیئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ قبر کہتی ہے میں فقر و تندستی کا گھر ہوں اپنے ساتھ خزانہ لے کر آؤ خزانہ کیا ہے پیغمبر فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ یہ قبر کی فقر و تندستی کو دور کرنے کا خزانہ ہے یعنی کیا انسان صرف زبان سے کہے لا الہ الا اللہ یہ کافی ہے کہاں نہیں بلکہ انسان کا توحید والا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں آسان بچے کو بھی رات کی تاریخی میں نین سے بھی اسے جگا کر پوچھیں اللہ کتنے ہیں تو وہ بتا دے گا ایک ہے پنجتن پانچ ہے لیکن قبر میں ہر انسان یہ نہیں کہے گا واقعاً جس نے دنیا میں توحید پرور کا اقرار کیا ہو وہی شخص آخرت میں اور قبر میں لا الہ الا اللہ کہے گا ورنہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا خدا کون ہے تو کسی کو جواب دینے میں سو سال لگیں گے کسی کو دو سال سال لگیں گے کسی کو پانچ سال سال لگیں گے ہر آدمی نہیں کہے گا کیوں اس لیے کہ ممکن ہے بعض لوگوں کی نگاہوں میں زبان سے تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوں لیکن پرائٹیکل اور عملی میدان میں ممکن ہے ان کے لیے پیسہ خدا ہو تو پھر اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں نکلے گا فرما رہے ہیں کہ فقر و تندستی کو قبر کی دور کرنے کے لیے اپنے ساتھ لا الہ الا اللہ کا خزانہ لے کر رہا ہو یعنی دنیا میں جب تک رہو اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط رکھو تاکہ قبر میں تمہاری زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان تجھے تنہائی میں رہنے کی عادت نہیں ہے تو ایک اجتماعی مخلوق ہے اور قبر آواز دیتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں تو اپنے ساتھ انیس و مونس یعور و مددگار لے کر آؤ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بہترین مددگار جو قبر میں کام آسکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے اگر انسان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو کم سے کم وہ قرآن سن ہی سکتا ہے اور جو سورے اسے یاد ہیں وہ پڑھ ہی سکتا ہے شاید کبھی تذکرہ اس کا ہوا ہو آپ نے ضرور سنا ہے جہاں تک آیت القرصی کی بات ہے اگر روزانہ انسان ایک مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ آج دن بھر اس میرے بندے کی حفاظت کرو جس نے آیت القرصی کی تلاوت کی ہے اگر دو مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو دو فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے اس بندے کی حفاظت کرو تین مرتبہ پڑھتا ہے تو تین فرشتوں کو بھیجتا ہے چار مرتبہ پڑھتا ہے تو چار فرشتوں کو بھیجتا ہے جب پانچویں مرتبہ پڑھتا ہے تو فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے کیوں اس لیے نہیں کہ تم پڑھتے جاؤ تو میں فرشتے کہاں سے لے کر آؤں نہیں بلکہ چار مرتبہ پڑھنے کے بعد پانچویں مرتبہ پڑھتا ہے تو خدا کہتا ہے فرشتو آجاؤ اب تم اس کی حفاظت تم نہیں کرو گے میں خود اس کی حفاظت کروں گا ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد تو قرآن کی تلاوت بہترین مددگار ہے یاور ہے انسان کے لیے مونس ہے اس لیے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہی ہے اس لیے کہ لوگوں کو نجات دے سکے اور قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اسے چھوٹے سے چھوٹا بنا کے تعویز کی شکل میں اپنی گاڑیوں میں لٹکا لیا جائے اور اپنے گھروں میں خفصے کی زینت بنا لیا جائے نہیں چاہے قرآن ہو چاہے نحج البلاغہ ہو وہ ہمارے گھروں کے خفصوں کی زینت کوئی لیے نہیں ہے بلکہ انسان کے کردار کی زینت کے لیے ہے پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ قبر آواز دے گی میں سامپ اور بچوں کا گھر ہوں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں بچنے کا سامان لے کر آو تو یہ کیا ہے کیڑے مکوڑے اور سامپ بچوں سے بچنے کا یعنی انسان کی زبان محفوظ رہا ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی انسان کبھی کسی قبر میں دیکھتا نہیں ہے کہ سامپ ہیں بچوں ہیں پھر کہاں سے آتے ہیں تو وہ انسان کے اعمال ہیں جو بچوں اور سامپ کی شکل میں داخل ہوتے ہیں خود انسان کے اعمال ہیں اگر کسی کو یہ عادت ہو زبان سے صرف تانے کسنے کی تو ہر مرتبہ جو اس نے تانہ دیا ہے اس کے بدلے میں خدا ونجالہ میں ایک بچوں کو بھیجتا ہے یہ معاملی بات نہیں ہے انسان دنیا میں ہے تو ایک مچھر سے بچنے کے سینکھڑوں سامان وہ فراہم کرتا ہے کبھی گوڈ نائٹ خرید رہا ہے کبھی آل آوٹ خرید رہا ہے پتہ نہیں کبھی کون سا فاسٹ کارڈ خرید رہا ہے اس لیے کہ انسان کی طبیعت کے خلاف ہے کہ انسان اپنی طبیعت کو نقصان پہنچانے والی چیز برداشت نہیں کرتا تو پھر قبر میں بھی سامپ اور بچوں سے بچنے کے لیے سامان خود کو فراہم کرنا ہے اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں قبر آواز دیتی ہے کہ میں خاک اور گرد و غبار کا گھر ہوں دنیا میں انسان ہے تو تھوڑی سی مٹی لگ جاتی ہے تو فوراں اسے پاک کرتا ہے پھر قبر میں کیسے بچے قبر میں فرش کا انتظام کیسے کرے تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو بھی مسجد اور عبادت خانے کی جہاں نماز وغیرہ ادا ہوتی ہے انسان اگر اس گھر کی صفائی کا خیال رکھے اس گھر کو پاک کرے تو قبر میں اس کے لیے فرش کا انتظام ہوتا ہے خداوند عالم بدلے میں فرش کا انتظام کرتا ہے پھر قبر آواز دیتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں میں اندھیرے کا گھر ہوں مجھ سے بچنے کا میرے اندھیرے سے بچنے کا سامان فراہم کرو پیغمبر فرماتے ہیں کہ قبر کی تاریکی سے بچنے کے لیے روشنی کا جو کام کرتی ہے وہ انسان کی نماز شب ہے انسان اگر نماز شب کا پابند ہو جاتا ہے تو یہ نماز قبر میں کہے گی کہ پروردگار اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں نور بن کر اس کی مدد کے لیے جاؤں تو پیغمبر نے ہر چیز کا علاج بھی بتایا صرف بیماریوں کو نہیں بتایا بلکہ پیغمبر نے علاج بھی بتا دیا ہے تو غرض عزیزان محترم انسان تنہائی کا گھر ہے انسان کے لیے تنہائی کا گھر اس کی قبر ہے اور اس کے ساتھ کوئی چیز جاتی ہے تو وہ انسان کے عامال ہیں القبر امہ روزت من ریاض الجنہ او خفرت من خفر النار قبر یا انسان کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے کونوں میں سے ایک کونہ ہے مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے پیغمبر اسلام نے جبرائیل کو دیکھا کہ پریشان ہیں کہا یا جبرائیل ہمیشہ میں نے آپ کو ہشاش و بشاش دیکھا ہے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے آج کیا بات ہے آپ غمناک ہیں کہا یا رسول اللہ میں نے آج ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہا کیا دیکھا کہا کہ میں جہنم کی طرف سے گزر رہا تھا تو ایک بہت بڑی بھیانک آواز میں نے سنی کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا کونہ ہے اس کے پاس ایک فرشتہ ہے میں نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے کہا کہ جبرائیل یہ ایک بہت بڑا پتھر تھا جو تیس ہزار سال پہلے پھینکا گیا تھا آج جاکہ وہ کونے کی تحت تک پہنچا ہے اور اس کی آواز ہے جو لوگوں کو پریشان کر رہی ہے تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے اللہ اکبر یہ عمدن نماز کو ترک کرنے والوں کے لیے ہے ایک ایک نماز انسان جو ترک کرتا ہے صبح کی نماز ترک کرنے کے اس کے اثرات کیا ہیں ہر چیز کے لیے ہیں عصر کی نماز صرف میں ایک نمنا بتا رہا ہوں عصر کی نماز ترک کرتا ہے انسان تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے سنگینیے اس کے قلب کی بڑھ جاتی ہے ایک عورت پیغمبر اسلام کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہا تم نے کیا کیا کہا کہ ایک غیر شرعی رابطہ ایک مرد سے میرا ہوا اس سے ایک بچہ پیدا ہوا ایک اولاد ہوئی شرم کے مارے میں نے اس بچے کا گلہ گھوڑ دیا وہ بچہ مر گیا تو میں نے پہلے اسے جلا دیا جلانے کے بعد پھر سرکے میں میں نے ملا دیا مسلمانوں کے بازار میں اسے بیج دیا پیغمبر فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ تو نے جان بوچ کر نمازِ عصر کو خضا کیا کیا ایسا نہیں ہے اس عورت نے بیج ہی جگ جواب دیا یا رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ میں جان بوچ کر نمازِ عصر کو خضا کرتی رہی تو یہ معمولی نہیں ہے بہرحال عزیزانِ محترم جو کچھ انسان اپنے پاس اور اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے وہ اس کے عامال ہی ہیں جو اس کے قبر میں کام آتے ہیں کتنا اچھا ہے کہ انسان دنیا ہی میں اپنے آخرت کو آباد کرے اپنے قبر کے عذاب سے بچنے کا سامان فراہم کرے بہرحال یہ ایام اہلِ بیت علیہ السلام کی اسیری کے ایام ہیں مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ علی اکبر کے مسائب پڑھنے کے لیے میں دو چار جملے ضرور اشارہ کروں گا لیکن ہمارا کوئی بھی غم اہلِ بیت کے غم سے بڑا نہیں ہوتا تو یہ اسیری کے جو ایام ہیں نہایت ہی خطرناک اہلِ بیت علیہ السلام کے لیے جب یہ لٹا ہوا قافلہ گیارہ محرم کی زہر کے وقت لاش حائے شہدہ سے جدہ ہو رہا تھا آپ کو معلوم ہے شامِ غریبہ جنابِ زینب نے کس حالت میں کئسِ عالم میں سیدِ سجاد کو بچایا تھا راوی کہتا ہے کہ کبھی خیمے کے اس در پر آتی ہے کبھی اس کونے پر جاتی ہے پریشان ہے میں نے سوال کیا ہے دخترِ علی کیا کوئی بڑا خزانہ رہ گیا ہے شہزادی نے جواب نہیں دیا لیکن ایک مرتبہ ہمت سے یا علی کہہ کر قیمے کے اندر داخل ہوئی جلتے ہوئے خیموں سے واپس آئی تو میں نے دیکھا پشت پر ایک ضعیف اور بیمار سوار اتنا سخت مرحلہ ہے لیکن شہزادی زینب کہتی ہیں کہ گیارہ محرم کو جب یہ قافلہ نکل رہا تھا تو جنابِ سیدِ سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے بچانا میرے لئے آسان تھا سکینہ کو اس کے باپ کی قبر سے جدا کرنا میرے لئے مشکل تھا سیدِ سجاد ہمارے لئے پڑھ لینا اور آپ کے لئے سن لینا آسان ہے لیکن جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اس کے لئے بڑا ناغبار گزرتا ہے ازادارو آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیدِ سجاد فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے باپ کے لاشے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے بابا کا لاشا اتنا پامال ہو گیا تھا اتنا پامال ہو گیا تھا کہ میرے بابا کے فسلیاں کمر کے باہر نکل ہیں ایسے عالم ہیں آپ کے گھروں میں بھی آپ کی بہنیں ہیں آپ کی مائیں ہیں آپ کی ازواج ہیں آپ جا کے سوال کریں کبھی ایسا وقت آئے کہ بہتر لاشوں سے گزرنا ہو اور ننگی اونٹ والے سواریوں پر سوار ہونا ہو تمہارے سر پہ چادر بھی نہ ہو شدید گرمی بھی ہو تو کیا تم برداشت کر لوگی اس سوال کر کے دیکھئے پھر زینب کو یاد کی کتنا سخت مرحلہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے ایک تحقیق کے لیے کہ جن شہروں سے گزارا گیا ان شہروں کو اور ان کی درمیان فاصلے کو پرکنے کے لیے تحقیق کرنے کے لیے میں نکلا تو کربلا سے کوفہ پہنچا اور کوفے سے پھر شام تو چھتیس شہروں سے اہلِ بیت کو از گزارا گیا دو سو اٹھاون موڑیں تھی اب سنو گے آزادارو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا تو چودہ سو پینتالیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو اہلِ بیت اور ان چھتیس شہروں میں سیدِ سجاد کی ایک ہی آواز رہی جب بھی کسی شہر میں داخل ہوتے تو سیدِ سجاد کہتے اے شہر والو اگر ایک چادر ہو تو میری کھپی زینب کو لے آرکے کوفے کے باہر جب روکا گیا جنابِ زینب کو تو معلوم ہے کوفے میں رہ چکی ہے وہاں کی شہزادی بن کر رہ چکی ہے کس علاقے میں کون رہتا ہے جنابِ زینب کو معلوم ہے کوفے کے باہر روکا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک گھر سے ڈول اور تبل بجنے کی آواز آ رہی ہے زینب انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اس گھر سے باہر نکلے تو میں ایک تقاضہ اس سے کروں اتنے میں کیا دیکھا کوراں پھینکنے کے لیے کسی اور غرص سے ایک کنیز وہاں سے نکلی تو جعبِ زینب نے اس سے آواز دے کر کہا کہ اے کنیزِ خدا ذرا میرے پاس آؤ وہ آئی آنے کے بعد کہا کہ یہاں سے جب تم جانا تو اپنی شہزادی سے کہنا کہ ایک اسیر ہے ایک خاتون ہے جو تمہیں یاد کر رہی ہے اگر ہو سکے تو میرے پاس آ جانا وہ کنیز تھی جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنی شہزادی سے کہتی ہے کہ ایک اسیر ایک بی بی جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں وہ تمہیں یاد کر رہی ہے لیکن وہ آئی نہیں لیکن اس نے خطرنات جواب دیا اب کنیز دوبارہ آئی آنے کے بعد جنابِ زینب سے کہا اے بی بی میں نے تمہارا پیغام تو پہنچا دیا لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے سنو گے ازادہ رو جنابِ زینب نے کہا اچھا وہ نہیں آئی لیکن اس نے کیا جواب دیا وہ کہتی ہے کہ جا کے اس بی بی سے کہہ دینا کہ میں نے پردے کے احکام زینب سے سیکھے ہیں بازاروں میں نہیں آگا جا کے کہہ دینا میں نے ہجاب کے احکام تم علی کی بیٹی سے سیکھیں نامحروموں میں میں نہیں آؤں گی زینب اتنا سننا تھا تڑپ گئی کہا اچھا میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے لیکن ایک کام کرو اب کی باہر جانا تو کہہ دینا کہ وہ جو بی بی آئی ہے کسی اور شہر سے نہیں اس سے جا کے کہہ دینا مدینہ سے آئی ہے تو مدینہ کے احترام میں تمہاری شہزادی آ جائے اب جاں کے کہتی ہے کہ اے بی بی وہ اسیر مدینہ سے آئی ہے مدینہ کا نام سننا تھا وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی ایک چھوٹی بچی بھی ہاتھ میں ہے تو بچی کو اپنے اہل کے حوالے اپنے گھر والوں کے حوالے کیا اور چادر کو سنبھالا آئی کہا کس نے مجھے یاد کیا کون مدینہ کی رہنے والی ہے زینب اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں کنیز نے اشارہ کیا شہزادی اس بی بی نے آپ کو یاد کیا ہے قریب گئی کہا بی بی تو نے مجھے کیوں یاد کیا کہا کہ دیکھو ہم اسیر ہیں لٹ کر آئے ہیں تو ہمارے لٹے ہوئے قافلے کو دیکھ کر اس طریقے سے خوشی نہیں منائی جاتی جس طرح تم منا رہی ہو تمہارے گھر سے ڈول بجنے کی آواز آ رہی ہے سنو کیا زادہ رو وہ خاتون کہتی ہے کہ اے بی بی میں نے اس لیے یہاں خوشی کا انتظام نہیں کیا ہے اس لیے گھر میں ڈول نہیں بج رہا ہے کہ لٹا ہوا قافل آیا ہے بلکہ اس لیے کہ میرے گھر میں ایک بہت عرصے کے بعد ایک بچی پیدا ہوئی ہے اس خوشی میں یہ ڈول بج رہا ہے جناب زینب نے سوال کیا اچھا تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تمہیں مبارک ہو کیا تم نے اپنی بچی کا نام رکھ لیا کہاں ہاں میں نے اپنی بچی کا نام رکھ لیا سنو کیا زادہ رو میں نے اپنی بچی کا نام رکھ لیا ہے کہا تم نے اپنی بچی کا نام کیا رکھ لیا اس بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا زینب کے کان میں آکے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا کہا اچھا تم نے زینب رکھا ہے کہاں ہاں میں نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا ہے بی بی نے زینب نے کہا اب یہاں سے جانا تو اپنی بیٹی کا نام بدل لینا کہا تو یہ کیا کہہ رہی ہے کہا میرا نام بھی زینب سنو گے ازادارو ہم چودہ سو سالواز سن رہے ہیں تو اتنا گریہ کر رہے ہیں زینب پر کیا گزری ہوگی وہ کہتی ہے اے بی بی میں نے تمہارے نام سے اپنی بیٹی کا نام زینب نہیں رکھا ہے کہا پھر کس کے نام سے ارے تو تو اپنے کو مدینے والی کہتی ہے کہا مدینے میں ایک رسول رہتا تھا تمہیں معلوم ہے کہا ہاں مدینے میں ایک رسول رہتا تھا کیا تمہیں معلوم ہے رسول کی اکلوٹی بیٹی فاطمہ تھی کہا ہاں مجھے معلوم ہے کہا فاطمہ کی بڑی بیٹی ایک زینب بھی تھی کہا مجھے معلوم ہے کہا میں نے فاطمہ کی بڑی بیٹی زینب کے نام سے میری بیٹی کا نام زینب اتنا سننا تھا جناب زینب کہتی ہیں اے بی بی کیا تو زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی کہا خبردار نہ محرم ہو کہ سامنے میری شہزادی کا نام نہ لینا کہا بس مجھے اتنا بتا دے کیا تو زینب کو دیکھے گی تو کہا میں کیسے نہ پہچانوں گی آج میں جو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اور میں دوسروں کو جو قرآن کی تفسیر سکھاتی ہوں یہ میں نے علی کی بیٹی زینب سے سیکھا ہے میں نہ پہچانوں تو کیسے پہچانوں ایک مرتبہ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور کہا یا امت اللہ اے کنیزِ خدا تم نے بھی زینب کو نہیں پہچانا میں زینب بنت علی ہوں کہا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ تم زینب ہو کہا تمہیں کیوں یقین نہیں ہوتا کہ میں زینب ہوں کہا اس لیے کہ میں ایک عرصے تک زینب کی کنیزی میں رہی ہوں زینب کی ایک علامت ہے کہا زینب کی علامت کیا ہے کہا وہ جب بھی سفر پہ جاتی ہے تو بھائیہ حسین بھی ساتھ مجھے بتاؤ کہ بھائیہ حسین کہاں ہے ورنہ مجھے یقین نہیں ہوگا بس زینب کا اتنا سننا تھا سر کو پیٹ لیا ایک نوکہ نیزہ کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ وہ میرے بھائیہ حسین کا کٹا ہوا سر ہے اللہ اکبر ازادارو کڑی الجوان علی اکبر ہمارا صرف یہ احساس ہے ہم اسے زیادہ سے زیادہ احساس کر سکتے ہیں لیکن درک نہیں کر سکتے ویسے جیسے ایک باپ درک کر سکتا ہے ایک باپ ہی کو معلوم ہے کہ ایک جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا ہے حضرت مختار نے ایک راوی کو گرفتار کیا راوی کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے ایک سوال کیا بس میں دو چار جملے سوال کیا بتاؤ تم نے کرولا میں بہت سارے مناظر دیکھے ہیں ایک بات مجھے بتاؤ حسین اپنی اولاد میں سے کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے کہا میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے مختار اس لیے کہ حسین کا وہ مزاج تھا اپنے بچے تو دور کی بات وہ اپنے صحابیوں کے بچوں سے بھی بڑا پیار کرتے تھے میں نہیں بتا سکتا کہا ذرا غور سے سوچو کوئی تو منظر تمہیں یاد آئے بہت دیر سوچنے کے بعد وہ ظالم روتا ہوا اپنے سر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے مختار مجھے لگتا ہے حسین اپنے کڑیل جوان اکبر سے سب سے زیادہ پیار کرتے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے کہ حسین نے بہت سارے سپاہیوں کو رخصت کیا کسی کے پیچھے نہیں آئے لیکن جب اکبر کو رخصت کیا تو حسین پیچھے پیچھے اور آواز دیتے تھے وہاں اکبرا ارحم غربتنا اے بیٹا اکبر اپنے بابا کی غربت پہ رحم کرو اے بیٹا اکبر بوڑے با اور ضعیف باپ پہ رحم کرو اللہ اکبر اتنا شدید غم ہے یہ جوان کا جب یہ لٹا ہوا خافلہ زندہ نے شام پہنچا اور دربار شام پہنچا تو یزید بار بار ایک نیزے کی طرف دیکھتا ہے جس میں حسین و جمیل چہرہ لگایا ہوا ہے ایک مرتبہ بار بار دیکھا کسی نے محسوس کیا سوال کیا اے امیر تو بار بار ایک ہی سر کی طرف کیوں دیکھتا ہے کہا پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے جو اتنا خوبصورت حسین و جمیل ہے کسی نے بتایا کہ یہ حسین کا کڑیال جوان علی اکبر ہے کہا اس کے بعد حسین کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو شہید کرنے کے بعد خوبصورت حسین